www.hz.firoz.org یہاں سے ہے سفر میں تکاوٹ ہو جاتی ہے یہاں ماشاءاللہ تکاوٹ دیو کرنے والے مفرر ہیں آج 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 آآ 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 سن کر سب کام پہلے تھی اللہ مدل ہو گئے عشاء عشاء عبدالشفقت فرمائی پہلے بھی آپ کے ساتھ و نسطہ سار دن دو مرتبہ آپ تشریخ لائے بہت زیادہ خیرہ معصوص ہوا سب جہاں آپ لوگوں کی اور جو اللہ والے وہاں آئے اب تک ان کی برکات اور کیوزر حضرت والا کی بکیوں کو سکتا ہے حضرت والا کے ساتھ میں رہ چکا ہوں تو تین دنوار جا جا اب یہ دست کروارہ تھے نا تو انہیں خلق کرائے ہوا ہے حضرت والا تشریف لائے نا تو میں نے صورت حضرت کروا ہے ہوا تھا کہ اتفاق کرنا ایسے ہوا تو کئی بار فرمایا کہ آپ کے یہ حلق کو دیکھ کے مجھے بڑی راحت ہو رہی ہے اگر آپ کو رہا تو چند منٹ جب تل چاہے آئے تو تو مسیح فرما دیں اگر رہا تو آپ کو دیکھا چاشت ہے تخص اس کے طلبہ بھی موجود ہیں یہ اور بھی طلبہ ہیں اور وقت لگانے والے بھی زیادہ تر طلبہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین انما یخش اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم کئی طلبہ بھی ہم پر موجود ہیں اور بعض طلبہ علمانہ استلاحات ہوتی ہیں ان کو بولنے سے وہ لفظ تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن مضمون سمجھ میں آجاتا ہے علماء کے ہاں ایک ضابطہ مشہور ہے کہ الشیعو اذا ثابتا ثابتا بلا وازمی جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے جو لوازم ہیں وہ بھی ساتھ وجود میں آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آجائے اور اس کے جو لوازم ہیں وہ نہ آئیں چائے ہوگی اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے اور اس طرح سے سندل کا شربت آہوگا جہاں وہاں اس کی جو خاصیات ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گی اگر میں سندل کا شربت پیوں اور مجھے ٹھنڈک حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سندل کا شربت ہی نہیں تھا اور اگر میں چائے پیوں اور دماغ پہلے سے بیدار نہیں تھا سویا سویا تھا تو چائے پینے کے بعد بھی وہی کیفیت ہے اور فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے چائے نہیں پی ہنجاب میں قصبات کا دہاتر کا بھی سفر ہوتا ہے دینی پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے تو اپنے بیگ میں جو باقی سمان رکھتا ہوں تو یہ لپٹن چائے کا جو ٹی بیگ ہے یہ بھی ساتھ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ چائے پلاتے ہیں اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو حاصل ہونا چاہیے جو افادیت ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہی چائے لوگ خریدتے ہیں اور اس میں چائے کا رنگ ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے بلکہ اصل چائے سے زیادہ ہوتا ہے رنگ اور ذائقہ جو ہے اس کا اصل چائے سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا چونکہ چائے ہوتی نہیں ہیں اس لئے ایسے مقامات میں ان کو کہتے ہیں پانی آپ گرم کر کے لے آئیں اور بکیہ ہم خود ہی پی دیں گے چائے پانی گرم کرے لیاتے ہیں ہم اپنے ٹی بیگ ڈالتے ہیں تو جب چائے آئے گی تو اپنے لوازم کے ساتھ آئے گی اس کے اندر جو تاثیر ہے لوازم سے وہ مراد نہیں دیرا جو جو چائے سے مراد ساتھ لگاتے ہیں جب چائے آئے گی تو اپنی تاثیر کے ساتھ آئے گی تو علم کے بھی ایک لوازم ہے علم کے لوازم بیان کرنے سے پہلے اتنی بات ارز کر دوں کہ میرے شیخ شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مسئل امت کا قول نقل فرماتے تھے کہ علماء کی تین قسمیں ایک تو اسطلاحی عالم ہے یہ علماء ہیں اور ایک علم وہ ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے صحابہ ارکرام تو اسطلاحی عالم نہیں تھے بلکہ وہ آج کے زمانے میں آجائیں اگر اور ان کے واسطے سے جو ہم تک حدیث پہنچی ہے تو وہ حدیث کے جو علوم ہیں وہ صحابہ ارکرام سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ تو ہمیں خواب و خیال میں نہیں تھی یہ چیزیں یہ بعد میں امت نے انہی کی حفاظت کے لیے تھی ہے ضروری ہے دین کے لیے کہ ان صحابہ ارکرام کے لیے میں تو یہ اسطلاح کوئی فرم نہیں تھا کوئی تجویر نہیں کیا اس وقت میں اب وہ تجویر کی درسگاہ میں وہ چل جائیں تو وہ حیران رہ جائے گئے کہ اس کو کیسے فرم بنا دیا گیا شابش میں شاید نہیں ہے اس پہ انہیں یہ ہے کہ ان کے زمانے میں یہ نہیں تھے اسطلاحی علم نہیں تھے صرف صحبت سے علم حاصل ہوا تھا صحابہ ارشاد ہے کہ علم بغیر صحبت کے کافی نہیں اور صحبت بغیر علم کے کافی ہو جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ صحبت سے علم حاصل ہوتا ہے صحابہ چاہے آنے تک نہیں نہیں اچھا چھو ٹھیک ہے اچھا چھو ٹھیک ہے ایک ایک گھنٹے کی مجلس چلتی تھی ہاں اس طرف رکھتے ہیں حضرت کیلئے چاہے تو حضرت بغیر علم حاصل ہوتا ہے تیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہر مسلمان بھی ایک درجہ میں عالم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو عالم ہے نا یہ بھی تو علم ہی ہے اور عظیم علم ہے جس سے نجات ہو جاتی ہے علم تھوڑا سا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کا فیدہ عظیم ہو تو تھوڑا علم بھی بہت بڑا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عظیر علم اگر اتنے بھی نہیں ہیں تو وہ تو بہت ہی کمزوری کی بات ہے اس لئے جو بات میں کہہ رہا لگا ہوں یہ ہم سب کے لئے ہی ہے ہم سب کے لئے ہی ہے کیونکہ علم عالم جو ہیں وہ سب ہی ہیں اسطلاحی عالم عالم ہیں ساری عالم ہیں صحبت سے بھی عالم ہوتا ہے اور ہمارے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نیہ حضرت چینی کے بغیر حضرت پہلہ ثانوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اردو میں دین اتنا مدون ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے رسائی کے ذریعے سے بڑے بڑے علوم آ گیا ہے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ثانوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں کچھ زخیم کتابیں لکھی ہیں لیکن زیادہ رسائل ہیں حقوق الاسلام ہے آپ در پڑھئے اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کے چونٹیوں کے حق تک بیان کر رہی ہے اور تو چار پانچ برکے ہوں گے صرف اس در پڑھ نہیں ہے تو فرماتا ہے کہ اس حضرت کا مقصد امت کو فیدہ پہنچانا تھا مصنف بڑھنا نہیں تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ اور یہ اس دور کے جو بزرگ تھے ان بزرگوں نے جو اصلاحی نساب کے نام سے دس رسائل جمع کی ہیں یہ گھر میں تعلیم دینے کے لیے گھر کی تعلیم کے لیے بہت مفید ہے اور اس سے ایک ایک رسائل کو اگر تین تین بار پڑھا جائے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی یہ باتیں پکی ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کام آتی ہیں اس لئے حضرت کے سلسلے جو وابستہ ہوتا ہے اور حضرت کی تعلیمات کو پڑھتا ہے تو حضرت کی تعلیمات میں علم بہت ہے وہ کہتے ہیں جو صحبت سے علم حاصل ہوتا ہے تو ہر سلسلے میں بھی ماشاء ہر سلسلے بابرکت ہے ہمارے جتنے پر مشاہے خائم انہیں حضرت اللہ علیہ کے سلسلے میں علم کا احتمام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سلسلے سے وابستہ ہوکے حقیم الامت مجدر مللہ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ کی تا یہ بات کو جب انسان پڑھتا ہے تو بہت اچھا عالم من جاتا ہے صرف بچیزے پر ہی پڑھ لے ایک متوسط درجہ کا عالم ہے حضرت کا مقدمہ جو بچیزے پر کا ہے وہ درہ دیکھتے متوسط درجہ کا عالم من جاتا ہے میرے شک فرما کرتا تھا کہ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ایک بات عام نظر آتی ہے کہ سلسلے کے عام جو لوگ ہیں ابھی سلسلے سے اچھا طریقہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں وابستہ ہونا کا مطلب بیعت ہونا نہیں ہے بلکہ اطلاع اور اطبع کا سلسلہ ہے اطلاع اور اطبع کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں تو ان کی عالمان شانوں بن جاتی ہے بظاہر تو عالم نہیں ہوتے اسطلاحی یہاں یہ ہے کہ شان ان کی عالمانہ ہوتی ہے ویسے علم میں اس سلسلے میں علم اور تحقیق بہت زیادہ ہے اس لئے جو علماء اور طلباء ہیں وہ تو علماء ہیں ہی ہیں جو اس سلسلے سے بابستہ ہیں تو صحبت کی برکت سے حضرت والا تھانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالی بہت زیادہ علم دیتے ہیں اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ظاہری شکل وہ عالمانہ شان اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے جیندار دور بہت دیکھوں گے لیکن عالمانہ شان جس کے اندر ہو دا محسوس ہوتی ہو جس کی گفتگو سے بھی محسوس ہوتی ہو اور جس کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی محسوس ہوتی ہو تو اس سلسلے کے اندر اللہ تعالی نے یہ خصوصیت سے یہ چیز رکھی ہے تو علم تو سب کے پاس ہے یہ کہنا وہ حقیقی علم ہے یا نہیں ہے اس کی جو خصوصیت لازمی ہے وہ اگر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے صرف کلر اور فلیور جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے آج کا دور جو نا وہ کلر اور فلیور کا دور ہے دنیا کے اندر جو چیزیں چلے رہی نا اچھا کلر بہترین فلیور اور میں نے خود یہ سندل کا شربت دونوں طرح بنا کر دیکھا ہے کلر اور فلیور کے ساتھ جو بنتا ہے وہ بھی اور اس کے بغیر بھی جو بغیر اس کے ہیں اس میں خوش نمائی نہیں ہے اس کی خوشبو زیادہ تیز نہیں ہے ذائقہ بہت زیادہ ہمدہ نہیں ہے افادیت اس میں ہے مکمل افادیت ہے اور یہ جو کلر والا ہے اور دوسرا خوشبو والا ہے فریور والا ہے تو اس میں رنگ اچھا خوشبو اچھی ذائقہ اچھا لیکن جو اس کی افادیت ہے وہ بہترین کل نہیں ہے اس میں تو بہت سارے دینی لوگ جو ہے نا اہل حق سے جو بابستہ نہیں ہے اور انہوں نے دین کے شکل اختیار کی ہوئی ہے تو دین میں بھی یہ چیز آگئی ہے کہ کلر اور فلیور ہو اور حقیقت نہ ہو اصل چیز تو حقیقت ہے حضرت کی برکت سے ہی حضرت کی توجہ سے ہی کچھ بات عرض کر رہا ہوں اس لیے یہی جس کسی شیخ سے انسان وابستہ ہو کسی کی صحبت میں بیٹھے کوئی فیدہ حاصل ہو تو یہی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے شیخ کی برکات یہاں سے ظاہر ہو رہی ہیں میرے شیخ کی برکات یہاں سے ظاہر ہو رہی ہیں کوئی اچھی بات معلوم ہو تو تو انہی کی برکت تو دین میں لگے ہوئے ہیں اور دین میں لگے ہوئے ہیں تو دین کی بات سن رہا ہے نا تو برکت تو شیخ کی ہوئی نا جو کچھ بھی ملت رہا ہے اور بات قبول کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ قبول کی صلاحیت دل میں ہے وہ صلاحیت کس سے پہلی ہے وہ شیخ کی صحبت سے تو پہل ہوئی ہے ماشاءاللہ اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کی برکات ہیں وہ اس لیے سے مجمل کر رہی ہیں حقیقت اس کے اندر پائی جائے پھر وہ ہے ورنہ اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر حقیقت نہیں ملی جیسے میں کہہ میں سفروں میں جاتا ہوں اگر چائے کا فیدہ نہ ہو تو پھر یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ حقیقت میں چائے نہیں تھی چائے کی صورت تھی اس میں چائے کی حقیقت تھی ہی نہیں اور چند دن سندل کے شربت پیا اور یہ ہاتھ پا میں جلن ہو رہی ہے گرمی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے پیاس زیادہ لگ رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تو معلوم یہ ہوا کہ نام کا تشربت کا سندل تھا اور رنگ بھی بہت اچھا تھا خوشبو بھی بہت اچھی تھی ذائقہ بھی بہت اچھا تھا لیکن اس کی حقیقت اس میں نہیں تھی تو علم جو ہے وہ اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے اذا اشتیعو اذا ثابتہ ثابتہ بلوازم ہی اس کے لازم ساتھ ہوتے ہیں لوازم نہیں تو اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ چیز بھی نہیں افادیت نہیں تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی علم کی افادیت کیا ہے اس کا لازم کیا ہے جو حق طال شانہوں نے علم کا جو لازم بیان فرمایا ہے اب وہ خشیت بیان فرمائی ہے خوف نہیں فرمایا خشیت فرمایا خوف جو ہوتا ہے وہ بسید چیز ہے صرف ڈر ہوتا ہے اور وہ مکروح چیز کا بھی ہوتا ہے محبوب چیز کا بھی ہو سکتا ہے اور خشیت جو ہوتی ہے وہ محبت اور خوف دونوں سے مل کے پیدا ہوتی ہے جب یہ آئے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ علم آ رہا ہے اور اگر یہ نہیں آئی تو ابھی علم کی حقیقت نہیں آئی ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تین صحابت ہیں نا تو آن رہا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پہ عامل کرنا سنت پہ عامل کرنا کا شوق تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زندگی اسفار کے زندگی ان کے سامنے تھی گھر کے زندگی سامنے نہیں تھی کچھ تو گھر کے جو معمولات ہیں اس میں اتباع کے لیے پوچھنے کی ضرورت تھی ان کو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بہت کرتے تھے جلدی سوال نہیں کرتے تھے اور جہاں صحابہ نے سوال کیا ہے وہ کبال کا سوال کیا ہے اجیب بعد میں نیک جگہ کہہ رہی تو ایک عالم سن رہے تھے تو بہت عرصے کے بعد مجھے ملے کرنے گئے کہ میں نے یہی جو صحابہ کے سوالات ہیں وہ اجمع کرنے شروع کی ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جہاں صحابہ سوال کرتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عطب کرتے تھے لیکن جہاں کر دیارنے سوال ہے تو ایسا تھا کہ اگر نہ کرتے تو دین میں بہت بڑی چیز ہے امت محروم رہ جاتی جہاں سوال نکیہ ہے وہاں محروم ہی رہ جاتی ہے ہمارے لئے تو خشی سے سوال کرنے کے بجائے گھر کے معمودہ دیکھنے تھے اب گھر کے معمودہ تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو گھر میں یاد نہیں ساتھ کوئی کوئی ہے حضرت عبدالعب نے ابباز تھے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے انہوں نے اپنی خالہ سے ایک مرتبط بات کر لی تھی کہ رات یہاں سونایاں آکے مقصد یہ تھا کہ رات کے معمودات آئے ہیں حضرت عبدالعب کے دیکھنے ان سب تو ایسا نہیں کر سکتے تھے حتی کہ داماد کی بھی یہ اتنا نہیں کر سکتا کہ اسی کمرے میں سوئے جہاں آرام فرما رہے ہیں حضرت عبدالعب یہ تو نو عمر ہے پھر اہلیہ کے بھانجے ہیں تو اس لیے ان کو موقع مل گیا تو وہ صحابہ جو تھے تین صحابہ تو انہوں نے حضرت عبدالعب سے سوال بھی نہیں کیا وہ عدب کی وجہ سے نہیں کیا اور گھر میں جا کے بھی خود مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے تو کسی ام المومنین سے جا کے سوال کر لیا گھر کے معمولات کا اس میں یہ تھا کہ گھر میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں ایک روزے کا معمول کیا ہے اور ایک ہے کہ رات کے عبادات کا معمول کیا ہے یہ دو گھر کے اہم سوال ہوتے ہیں گھر سے متعلق تو انہوں نے فرمایا کہ روزے کا مطالب تو یہ ہے کہ روزہ رکھتے بھی ہیں روزہ چھوڑتے بھی ہیں روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتباع پسندگی فرمایا اس نے یہ سوال کر دیا تھا کہ آپ کیسے روزے رکھتے ہیں تو حضرت عبدالعب نے اس میں اس سے کہہ ظاہر فرمایا اس سوال پر حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصی آیا روزے میں برحال انہوں نے پوچھا تو یہی ملا کہ روزہ رکھتے بھی ہیں روزہ چھوڑتے بھی ہیں دونوں ہی معمول ہیں اور رات کے معمولات میں گھر والوں کے ساتھ بات چیت بے تکلفی گھر والوں کے حقوق یہ بھی ہیں آرام بھی ہے آرام بھی نواز بھی ہے جب یہ انہوں نے سنا تو آپس میں مشورہ کیا مشورہ کر کے آپس میں یہی اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ معمول کم ہے اچھا پھر شیخ فرماتے تھے کہ اگر ہاں میں شیخ کے معمول کا کم کا علم ہو جائے تو ہم کہیں گے اچھا شیخ اگر اتنا عمل کرتا ہے تو ہم اس سے تھوڑا اور کم کر لیتے ہیں حالتا کہ شیخ کی جو زندگی ہے وہ اور ہے ہماری عمر اور ہے ان کی رخصتوں والی عمر ہے ہماری جو ہے وہ عظیمت وڑی عمر ہے ہم جوانی میں ہیں وہ بڑاپے میں ہیں امراض میں ہیں ہم جوانی بھی ہے صحت بھی ہے اس لیے شیخ کے معمولات کو نہیں دیکھا جاتا تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کی عمر میں شہد ہو پتہ نہیں کتنا عمل کرتے ہوں گے کتنا مجاہدے سے وہ گزرے ہوں گے تو اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں ہم اس سے تھوڑا اور کم کر لیتے ہیں لہنہوں نے کہا ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو آیت نازل ہو چکی ہے لیے غفر لک اللہ ما تقدم من زمدکا و ما تاخر اور ہمارے لئے تو یہ چیز نہیں ہے اس لیے ہمیں اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تو گویا انہوں نے عبادت کا منشاہ جو ہے وہ معاصی اور ان کی معافی اس کو سمجھا کہ عمل زیادہ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں گناہ بھی معاف ہو جائیں کیونکہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ اپنی اجتحاد سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زیادہ عمل کا منشاہ جو ہے وہ انسان کی معاصیت ہے اور طلب مغفرت ہے یہ منشاہ ہے اصل میں تو کہنا کہے کہ ہمیں تو زیادہ کی ضرورت ہے عمل کی تو کیسے زیادہ عمل کریں گے تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ افتار نہیں کروں گا میں روزے میں کسرت کروں گا دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا اور کبھی بھی رات کو سوں گا نہیں اور تیسے نے کہا کہ یہ گھر کے معمولات کی کمی جو ہے وہ گھر عباد کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا اس لئے وہ گھر کے جو مصروحیات وہ بھی نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے ضرورت بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ سارا زندگی جو ہے فارقوں کی عبادت کے لئے عبادت کے لئے جو فارق ہوا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اطلاع مل گئے اور آپ نے ان کو بُڑا لیا ان سے پوچھا شیخ خود بھی پوچھ سکتے ہیں اور جب پوچھے تو بلا تعویل جو ہے وہ اپنی بات عرض کرنی چاہیے اور اگر شیخ نصیت فرمائیں اور یہ کہیں کہ آدمی یہ بات پائی جاتی ہے کہتے نہیں ہمارے مشایخ جلدی وہ شیخ ان کے یہ ہوتی ہے وہ خود ہی اپنا مرض پیش کرے کہتے نہیں ہیں اگر کہہ دیں تو اس میں یہ نہیں کہنے چاہیے میرے اندر یہ مرض نہیں ہے بلکہ شیخ کی بات مان لینے چاہیے یہ وہ مقام ہے کہ اگر نہیں بھی ہے اگر انکار کریں گے تو طرف ہو جائے گا یہ وہ مقام ہے وہ اللہ کے نائب ہے ان کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کے ہمارے حق میں اللہ کے نائب ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے شیخ سے معافی مانگنی پڑ جائے تو میرے مطلب یہ نہیں تھا اور میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا اس لیے کیا تھا یہ تعویل کر کے پھر معافی مانگن نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ کہے کہ بغیر کسی شرط کے بغیر کسی تعویل کے معافی مانگتا ہو اور جب کچھ پوچھا جائے تو سیدھی سیدھی بات اغز کرے اور اس میں اونچ نیچ نہ کرے اس میں ہمارا ہی اگر اونچ نیچ کریں جائے تو ہمارا ہی نقصان ہے میں ایک حقیم صاحب کو بحث تھا تو حقیم صاحب نے نبض دیکھ کے مریض سے کہا کہ آپ نے بد پرہز یہ کی ہے تو گرنگا نہیں کی فرمایا ٹھیک ہے نہ مانو آپ ہی کا نقصان ہے آپ علاج کے لیے ہے آپ نہیں مانتے اگر تو نقصان آپ ہی کا ہے میں نے تو آپ کی فیدے کے لیے بات کی اگر اگر آپ نہیں مانتے تو نقصان آپ کا ہی ہے تو آنس نے پوچھا ان سے پوچھا انہیں صاحب بات ارز کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معارفت رکھتا اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ علم مجھے ہے وَأَنَا أَخْشَاكُمْ لِللہ تم سب سے زیادہ تقوی والا بھی میں ہی ہوں اور پھر فرمایا کہ اس کے باوجود میں گھر باروں کے حقوق بھی عدا کرتا ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں سارے کام کرتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں تو مطلب یہ ہے کہ کسرت عبادت کا منشاہ معصیت نہیں ہے کسرت عبادت کا منشاہ اللہ کی معارفت ہے جتنی اللہ پہلا کی معارفت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اللہ اس کو فیدہ وہ عبادت زیادہ کرے گا عظمت زیادہ بیٹھا گی خشیت زیادہ آئے گی اور جتنی خشیت زیادہ آئے گی اتنا ہی اس کو زیادہ کہ اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرے گا تو منشاہ عبادت تو میرے ہندے زیادہ پہلے جاتا ہے اس لئے عبادت مجھے زیادہ کرنے چاہیے اگر پھر بھی میں اتنی کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے وہ حدثت تجاوز ہے اگر میں بھی اتنی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے حدثت تجاوز ہے اور شریعت نام ہے حفظ حدود اور عدائے حقوق شریعت نام ہے حفظ حدود اور عدائے حقوق سب کی توازن رکھیں شننا چاہیے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا علم بیان فرمایا ساتھ ہی اللہ کی خشیت بھی بیان فرمائی حضرت مفتی عظم پاکستانا مفتی محمد شب صاحب رحمت اللہ علیہ دارم تیوبند میں تھے صدر مفتی تھے وہاں کے اور ان کے اس منصب کا حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ بہت احترام کرتے تھے حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ حضرت و علیہ ثانی و رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ حضرت مولانا جلیل احمد شیروانی ان کو کسی مسئلہ کی ضرورت پیش آگئی یہ بڑے صاحب جائداد تھے اور جائداد کا ہی کوئی شاید مسئلہ تھا اس کی ضرورت پیش آگئی حضرت پیارے میاں کہتے تھے ان کو حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ پیار سے تو پیارے میاں تو ان کو ضرورت پیش آگئی حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے مسئلہ بتا دیا صاحب فرمایا کہ جو میرات کو مفت شیروانی صاحب آئیں گے تو آپ ان سے بھی دوبارہ پوچھ لینا حضرت ثانی وہ آئے تو مفت شیروانی صاحب کے سامنے مسئلہ رکھ رہا تو ان نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ نہیں ہے میری رائے اس کے باراکس ہے اسے فرواہت ہے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے فرمایا اچھا بات کر لیتے ہیں مفت شیروانی صاحب سے میں خود بات کر لیتا ہوں اب مسئلہ پہ گفتگو کی گفتگو کرنے کے بعد حضرت ثانی نے پھر حضرت پیارے میاں کو فرمایا کہ بھئی مفت شیروانی صاحب کا اپنی رائے پہ قیم ہے میں اپنی رائے پہ قیم ہوں ان کے دلائل کو میں میرے سمجھ میں نہیں آئے میرے دلائل ان کو سمجھ میں نہیں آئے وہ اپنی رائے پہ قیم ہے میں اپنی رائے پہ قیم ہوں اب آپ اوزاد ہے چاہے ان کی رائے پہ حمل کریں چائے میری رائے پر عمل کریں تو فرما لگے کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جس کی چائے رائے پر عمل کروں تو میں پھر مستشف صاحب کی رائے مجھے زیادہ راجع نظر آتی ہے کیونکہ عالم تھے حضرت کی خانقہ در رہتے رہتے پڑھ لیا تھا انہوں نے سارا کچھ عالم بھی تھے اس لئے دلیل کو پہچان سکتا تھے فرمایا مجھے تو وہ زیادہ نظر آتی ہے تحفیق فرمایا ٹھیک ہے آپ اس پر عمل کر لیں تو مستشف صاحب کا بہت اونچا مقام تھا پھر یہ ہے کہ بہت بڑا کتب خانہ تھا لیکن یہ ہے کہ آ جاتے تھے جمعہ رات کو تھانا بامند میں جمعہ گزار کے ہفتے کے صبح کو تشریف لے گئے دیوبند میں تو دیوبند میں بہت سوئے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں تو یعنی یہی بات ہے تھا ساج میں شہر اس گھر دی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ باطنی فیدہ ہے وہ تو جانے دو یہاں آکے کوئی علمی فیدہ بھی ہوتا ہے یہاں آکے کوئی علمی فیدہ بھی ہوتا ہے فرمایا عدد بہت سارے ارجنیں حل ہو جاتی ہیں یہاں بہت فیدہ ہوتا ہے فرمایا پھر ان سے یہی کہلیا کرو کہ میں وہاں متعلق کے لیے اور تحقیق کے لیے جاتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ حقیقت علم کے حاصل ہونے کے لیے باطن کی صلاحیت کی ضرورت ہے جب اس میں صلاحیت آ جاتی ہے تو پھر علم کی صورت کے ساتھ ساتھ حقیقت بیتے ہیں صورت کو حقیق نہیں سمجھنا نہیں صورت کو حقیق سمجھیں تو ہاں البتہ یہ آج کل کی جو چیزیں جالی چل رہی ہیں تو اس میں اگر حقیقت نہیں ہے تو صورت بھی وہ جالی ہے انہیں یہ ہے کہ ہم نے جو علم پڑھا ہے وہ کیا ہے وہ حقیق علم ہے تو صورت آ گئی ہے روح آ رہے کی ضرورت ہے اس لیے اس کو کبھی بھی حقیق نہیں سمجھنا حضرت والا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حضرت عزید عزید اللہ صاحب محاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور پھر معامولات میں بھی لگے اسلاح بھی ہوئی تو حضرت نے خود ہی پوچھ لیا کہ وزید رشید احمد کو اپنا حال بتاتے نہیں تو مرنے کہ حضرت کیا بتاؤں آپ کی جوتیوں کی برکت سے چند باتیں حاصل ہوئی ہیں تین باتیں فرمائی تھی مجھے اس اشارت دو یاد آنے اس وقت ایک تو یہ ہے کہ مجھے حدیث میں تعارض نظر نہیں آتا اور یہ وقت حقیقت ہے کہ حضرت کے سامنے علم حدیث حدیث شریف کا جو مفہوم ہے نا وہ اتنا زیادہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے شارحین پہ اتنا نہیں کھلا اس لئے میرے والد صاحب کا بھی معمول ہے اتا اور میرا بھی یہ معمول ہے کہ حدیث کے اسباق میں باقی جو شروعات ہیں ان کا مطالع کرنے کے بعد حضرت گوہی کا جو علوم ہے ان سے ضرور استفادہ کرنے تو عجیب بات اشاند فرما داتے ہیں ترمزی پہ الکاو کا وہ ضروری ہے اور مخاری شریف پہ علام ہے وہ دراری ہے تو حضرت کے اپنی جو تقجیر ہے حضرت گوہی کی وہی بہت انچی ہے اور پھر اس کو کھولا ہے جو حضرت شیخ محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہو نے اس کی شان اس نے اور زیادہ اس کو زیادہ نورانی کر دیا ہے اس کو فرمایا حضرت حدیث میں تعارض نظر نہیں آتا تو مطلب یہ ہے کہ علم حدیث کی انکشاف صحیح مانے میں ان کی اوپر ہو گیا تو پڑی تو انہیں پہلے بھی تھی اور محنت کر کے پڑی تھی اور یہ فائدہ جو حضرت گوہی نے محنت فرمایا یہ حاصل ہوا ضرور ہے لہذا اس کے بنیان میں محنت بھی داخل ہے محنت کو کم نہ سمجھے جائے ہیں تو گوہی ہے کہ کیونکہ حادیث تو متعارض ہیں میں نے ایک بار تو ابواب گھنے تھے شروع مانے کا احسار کے تو شاید تین سوہے قریب دونے جلدوں میں ابواب ہیں اور یہ سب ابواب ہر باب میں متعارض حدیث ہی ہوتی حادیث تو متعارض ہیں حضرت حرماد ہے مجھے تعارض نظری نہیں آتا تو حدیث کے مفہوم اتنا زیادہ حدد پر منکشف ہو گیا کہ ہر ہر حدیث کا الگ الگ محمل ان کو نظر آتا ہے حدیث متعارض ہیں لیکن اس حدیث کا محمل یہ ہے اس حدیث کا محمل یہ ہے اس حدیث کا محمل یہ ہے ہر ہر حدیث کا محمل نظر آتا تھا وہ انکشاف حضرت کے صحبت سے ہوا وہ حضرت کی صحبت سے ہوا اور ایک بات حضرت نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ میری نظر میں مادح اور زام برابر ہو گئے ہیں کوئی آدمی میری مدہ کرے کوئی آدمی میری مزمد کرے دونوں برابر ہیں نہ مدہ کرنے والے سے نفس پھولتا ہے اور نہ کسی مزمد کرنے والے سے کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے تب ہی طور پر جو فطری غصہ ہوتا 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 ہے آدمی کو لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا ہے غصہ مادے اور زام برابر ہو گئے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اخلاص اعلیٰ درجہ پہنچے جب انسان کا اخلاص اعلیٰ درجہ پہ پہنچتا ہے تو اس کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے صحابہ کے بارے میں قرآن باقی میں جا بجا ہے یریدونا وجہ یب تغونا فضلا من اللہ وریضوانا پس ان کے نظر اللہ کے اوپر ہوتے تھے اللہ راضی ہو جائے ہیں پس حضرت عارف عامت اللہ علیہ نے ایک دن بیان میں فرمایا کہ ایک آدمی تھا وہ چار پائی بہت اچھی بھونتا تھا اب تو یہ ہمارے شہروں میں بھی ختم ہو گئی ہیں تو کراچی میں تو بالکل کم ہوں گی چار پائی ہیں تو دوسرے بیڑھ آگئے ہیں تو چار پائی ہیں ہوتی تھی ہیں اور پھر رنگین سوت کے رسی سے ان کو بنا جاتا تھا اور بنانے والے جو تھے وہ اس کا اچھا ڈیزائن ڈالتے تھے رنگ مختلف اور ڈیزائن مختلف تو وہ خوبصورت اور زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ خوبصورت غلام تھا تو آقا کے کہنے سے باہر چار پائی بیٹھا بھون رہا تھا اور بہت خوبصورت بھون رہا تھا تو گزرنے والے اس کے تعریف کر دیتے تھے تو لوگ ان کے تعریف سن کے ہنس دیتا تھا تو کسی اور بعض لوگ اچھے سے اچھے کام پر مضمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ مضمت کر جاتے یا آئیب نکال جاتے وہ اس پر بھی ہنس دیتا تو کسی نے کہا آپ کی نظر میں مادہ اور زام برابر ہو گئے مضمت کرنے والے پہ بھی آپ ہنس رہے ہیں مضمت کرنے والے پہ بھی آپ ہنس رہے ہیں تو حالانکہ دونوں کا اثر الگ الگ ہونا چاہیے مضمت کرنے والے سے خوش ہونا چاہیے مضمت کرنے والے سے ناراض ہونا چاہیے اور نے فرمایا کہ نہیں مجھے میری نظر میں ایک ہی چیز ہے اس کی وجہ سے میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو میں چار پائی بھون رہا ہوں جس آقا کے کہنے سے گھن رہا ہوں اس کو پسند آنی کی ضرورت ہے ان کے پسند نہ پسند کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس کو پسند نہ آئی یہ جتنے مدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کی مدہ کا خاک فیرہ کوئی نہیں ہے اور اگر اس کو پسند آ دے تو یہ جتنے مزمد کرتے ہو جا رہے ہیں ان کی مزمد کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے تو میری نظر جو ہے وہ ان کی مدہ اور ذم پہ نہیں ہے میری نظر اس مالک پہ ہے جس کے کرنے سے میں چار پائی بھون رہا ہوں تو مادے اور عظام اس وقت برابر ہوتے ہیں جبکہ اس کی ہے نظر اللہ کے اوپر ہو اخلاص کا عالی مقام پہ ہو ادھر علم میں عالی مقام ادھر اخلاص میں عالی مقام تو جتنا صفائے قلب زیادہ ہوگا تو شیخ جو ہے وہ صلاحیت پہلہ کر رہتا ہے وہ استاد محسن اپنی جگہ پہ ہے کیونکہ علم اسے نے دیا میں علم اس نے دیا اور صلاحیت اس نے دی علم کا جو ذرف تھا اس کی صلاحیت شیخ نے دیا دونوں قابل قدر ہیں اس لئے کبھی استاد کی کبھی نظر نہ ہے اور شیخ تو شیخ ہے تو ان کا جو مقام ہے ہماری نظر میں جو محبت ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے تو علم کی حقیقت اللہ تبارکت اللہ ہمیں عطا فرمائے علم کی حقیقت ہمارے اندر آجائے اللہ کرائی جگہ یہی آپ کی بچ کا سیتنی بات عرض کرتی ہے مہارے گھر کا مائی کھلا تھا وہ اس کو میٹھ پڑ جاری کی ہے میں ان کو پھر اس سے بھی یہ دیتو ایک سو جاری کر دی مہارے گھر کا مائی کھلا تھا مہارے گھر کا مہارے گھر کا مائی کھلا تھا یہ برتل اٹھوانی کی ہے بھائی جازت مانگنا ہے پکتے نہیں جانا مجھے جز کی محمد باریکم اسلام مجھے بہتر کھانا ہے تو چک میں ہے کھانے میں کھانے میں فرمجھے نہیں ہوگئے کھانے میں کھانے میں کھانے میں پھر ایک میری دیکھتا ہے کاوا بھی ہیں کہ وہاں ہوں کاوا بھی ہیں ساکھانا درم پرانے کریں درم پرانے کریں خودینے والے ہیں مرینے کریں یہ بڑا برتن آپ لوگ سب اکھالے مل کر چاہر آپ زہر کے بعد جانا نہیں جانا نہیں ادیوالہ کھانے کی فکر ناو آجمولہ موجودہ آجا 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 یہ بند کر دیجئے گا مائک کو بیٹا بند کر دیجئے گا